موسیقی 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 ہلو سلام علیکم ویورٹس میں ہوں محمد محمد علی اسلام اور آج ہم پی ایش پی کے کورس کا آغاز کرنے جارہے ہیں تو پی ایش پی شروعات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پی ایش پی جو ہے بیسکلی اوپن سورس لینگویج ہے اور پی ایش پی جو ہے دائنمیکلی ویب سیٹ بنانے میں زیادہ تر یوز جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں دائنمیکلی ویب سیٹ کے میں فیس بک آتی ہے Sue Madison کنیٹ کر سکتے ہیں میسیجز کر سکتے ہیں میں سسٹم کر سکتے ہیں اس لیے دوسرے کے ساتھ جو ہے انیجر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ پی ایس پی کو رن کرنے کے لیے کس کس سوفیر کے ضرورت ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنے پڑے گا اس کی وجہ سے آپ جو ہے پی ایس پی کو رن کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے میں گوگل اپنا آن کر لیتا ہوں میں نے آلیڈی ویب سائٹ کھول کے رکھی ہوئے آپ جس یہاں پہ لکھیں گے جزائم ڈاؤنلوڈ اور یہ ایڈ آرہا ہے دوسری جو ہے لنک آرہا ہے آپ آچی پرینڈ ڈاؤنلوڈ یہ کھولیں گے تو یہاں پہ اس طرح سے ویب سائٹ شو ہوگی آپ کی جو بھی اپنی سسٹم ہے آپ اس حساب سے ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیم ہے یہ میری جو ہے وینڈو ہے تو میں نے اس کو جو ہے وینڈو میں اٹھایا ہے اچھا ابھی جو لیٹرزن جو چل رہا ہے وہ ہے پی ایش پی 7 آئی ہے لیکن ہم جو ہے 5.6 پوائنٹ اس پہ کام کریں گے کیونکہ ابھی جو ہے ہم بیسک ملکل پڑڈ ہیں تو ہمیں اسی پہ کام کریں گے لیٹرزن جو ہے پی ایش پی 7 آچوکی ہے دیکھیں آپ پہ یہ ورزن بھی اس کے شو کر رہا ہے یہاں پہ اس طرح سے اور ابھی جو لیٹرزن جو ہے 7.1.8 میں ہے اور اس کے علاوہ اس کے ایم بیس بھی دیو ہیں یہاں پہ جسٹ آپ کلک کریں گے اور یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر چکا اور اس کو ڈاؤنلوڈ کر چکا تو میں اس کو ڈاؤنلوڈ نہیں کروں گا اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بیسک بات یہ بھی پتا دوں کہ اگر اس کو جب آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے مالا آپ اسٹرول کرنے کے بعد تو یہاں سے اس پر پوچھے گا کہ اس کی لوکیشن جو ہے کہاں پہ سٹرول کرنا ہے تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے باقی کوئی اور سی ڈاؤنلوڈ میں رکھ لیے گا مرضی ہے سی ڈاؤنلوڈ میں رکھنے سے یہ نقصان ہوا کہ اگر آپ کی کبھی وینڈو جو ایک رپ ہو جاتی ہے کچھ وینڈو کو ہو جاتا ہے تو آپ کو جتنے بھی پروڈجیکٹس سیو ہیں وہ بھی تمام اڈ جائیں گے کیونکہ سی ڈاؤنلوڈ کی ذریعے تمام پروڈجیکٹ آپ کا ریٹا اڈ جائے گا اس کو اسی وقت آجوہ پروڈج میں رکھ سکتا جو ہے ملکے رو درسہ تکمی رو در لیکن لگ Affairs لگا اب اے اس اپرو قام کرے گا لیکن اس pleےس پر لگا یہ خوالTE اگر آپ کے پاس اس japanese ویкоства قامer جو سکاےamat کہ جا کے مقام کرتا ہوں میں رکھ جب اپاچی مлюگاوں ویسوا یہ ا statistically تو سا کونک ساکراتے کا کا کناہ дня میں پر رکھا چڑھ اس سے ہم پر واپن کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے شو ہوتا ہے apache اور mysql ہمیں php لن کرنے کے لئے دو سوفٹر دو رن کرنے پڑھتے ہیں ایک apache اور ایک mysql فائل دلیا جو ہے فائل کو ٹرانسفر کرنے کے لئے ابائیکی مرکری ہے tomcat وغیر ہے لیکن ہمیں جو ہے ان دونوں کی ضرورت ہے اگر ابھی ہم سمپل php لکھنے اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کو use نہیں کر رہے تو ہمیں اسے apache رن کرنا ہوگا اگر ہم اس کا database بھی use کرتے تو ہمیں اس کے ساتھ بھی والدن میں وسکل کرنا ہوگا فلاحل میں دونوں کو اسٹارٹ کر دیتا ہوں اگر آپ کے بات اسکائب اسٹرال ہے تو آپ کو یہ ایرر دے کر رن نہیں ہوگا تو پھر آپ کو پورٹ چینج کرنے پڑھتی ہے پورٹ چینج کرنے کے لئے دوسری ویڈیو بتاؤں گا جس میں آپ کو پورا بتاؤں گا طریقہ کس طرح پورٹ چینج ہو سکتی ہے اگر اس کے باتسکائب ہے اور اسکائب نہیں ہوگی تو مسئلہ نہیں کرے گا یہ ویڈو ٹین ہے میرے پاس skype جو ہے لیکن پھر بھی یہ مسئلہ نہیں کر رہا لیکن skype یہاں پہ شو ہو رہا ہے لیکن window 10 میں جو ہے مسئلہ نہیں کر رہا باقی جو ہے window 8 میں بھی نہیں کرتا لیکن window 7 میں کرے گا یا دوسری میں شاید windows میں کرے اچھا بہرحال یہ سٹارٹ ہو گیا اگر میں اس کو cancel بھی کرتا ہوں تو یہ سٹارٹ ہی رہے گا اس سے اس کو کچھ فرق نہیں پڑے گا جب تک ہم اس کو یہاں سے stop نہیں کریں گے ہمیں cancel کر دیتا ہوں اور cancel کرنے کے بعد جو ہے میکنسل کرنے کے بعد جو ہے میں اپنا ایک پروژیک بنا رہتا ہوں سب سے پہلے میرا جو ہے یہ ایپ ڈرائب میں زیم ایپ ڈرائب میں میں نے زیم کے نام سے سٹارل گیا تھا زیم کے نام سے سٹارل گیا تھا اس کو میں کھولوں گا اچھا ہم جو بھی پروژیک اپنا بنائیں گے اس کو سیف کریں گے وہ ایشتی ڈاگ کے فولڈرے اس کے اندر رکھیں گے اگر آپ کسی اور فولڈر میں رکھیں گے تو یہ پی ایش پی رن نہیں ہوگی یاد رہے کے آپ ڈرائب سے رکھیں گے کہ اسٹی ڈanki ایک ڈُډڈر لگے آپ اپنے ciek ڈر ایڈر بنائیں گے میں ایک فولڈر بنا رہتا ہوں پروژیک سیک فکر آئی کا ہے اب میئے پستانوں پہ دارے ہوں گا با کرتا ہوں اپنا تاغٹ ایڈیٹر کھول دے ہوں اپنا سب لائم تاغٹر کھول دے ہوں اور پا یای پہ ایک ایمیہ پیج موجود کرد دیتا ہوں یہ سبہ بھی پی جو ہے سب سے پہلے تو میں اس پیج کو سیف کر دیتا ہوں index.php کے نام سے اور اپنے اسی فولڈر میں سیف کروں گا جہاں پہ جو ہے میں نے پروڈجیک کے نام سے فولڈر بنایا میں ایف میں آتا ہوں zem میں ashtdog اور پروڈجیکٹ index.php اچھا پی ایس پی کو سیف کرنے کے لیے ہر کسی بھی چیز کو سیف کرنے کے لیے اس کی ایکسٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے تو پی ایس پی جب بھی آپ سیف کریں گے اس کی ایکسٹینشن ضرور لگائیں گے .php آپ کوئی سے بھی پیج کا نیم رکھیں اور اس کے آگے .php ضرور لگائیں گے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کے مسئلہ ہوگا پیج میں اچھا index.php رکھنے کی وجہ یہ ہے اکثر پیسے تو وہ نہیں ہے ضرور نہیں نہیں ہے لیکن اگر آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں جو مین پیج جو ہوتا ہوں ان کے دو نیم ہوتے ہیں یا تو index.php یا تو home.php index.php جو ہوتے ہیں اس سے آپ کی ویب سایٹ بھی آگے ایزلی موف کر سکتے ہیں وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا ابھی جو بہل میں اس کو index.php کے نام پر سیف کر رہا ہوں اور یہاں پر سیف کر دوں گا تو یہ میری جو ہے سیف ہو گیا اب میں جو ہے ھتی ایل کا بیسک سنتیکس وہ لکھ لیتا ہوں سنتیکس یہاں پر میں اپنے جو ہے ٹائٹل لکھ دیتا ہوں ہوں فرسٹ پروڈجیکٹ ٹھیک ہے اور یہاں پر میں سیف کر لیتا ہوں اچھے میں اس کے ساتھ جو ہے بودستپ پاس لے ہوں بودستپ جو اس کے ساتھ چلی 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 ان اس کے ساتھ انت میں بودستپ پاس چلی پر میں یہاں پر میں ایک ایچ فن لے لیتا ہوں H1 ڈاٹ جمبو ڈرون ابھی بسیکلی میں میں اس لہے سکتے ہیں اور کوئی خاص نہیں ہے ٹھیک ہے میں ایچ پر میں ایک ایسے لکھ رہے ہوں پہلے میں شو اگر دوں گے کس طرح ہے اب میں پہنے پر رن کرنا ہے اس کو تو رن کرنے کے لئے میں یہاں پہ لکھوں گا localhost localhost اور slash اپنے فولڈر کا نیم لکھوں گا project index.php یہاں پہ آتا ہوں یہ دیکھیں میرا project شو ہوگا دیکھ سکتے ہیں آپ شو ہوگیا اچھا میں آتا ہوں پہلے 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 پہل اس کو ایک باڈی اندر یوز کیا ہے اور یہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا ورک کرے گا ابھی میں یہاں پر لکھتا ہوں ایکو ایکو جو ہے کسی بھی ڈیٹا کو پرنٹ کرانے کے لئے یوز ہوتا ہے مالب یوزر کو دکھانے کے لئے ایکو اور پرنٹ دو فنکشن ہیں جو کہ پرنٹ کرانے کے لئے یوز ہوتا ہے تو میں یہاں پر لکھتا ہوں ہیلو آن لائن آئی ٹی ٹریننگ اس نے پچھتا ہوں تو سیف کرتا ہوں یہاں پر لکھتا ہوں اور میں رفنش کروں گا ہیلو آن لائن آئی ٹریننگ دکھا ہیا یہ جو ہے ھٹی ای میل کا در گیاں اور یہ پی ای ایج پि کے در گیاں لکھا ہوا آ رہا ہے آپ دیکھ سکتا ہوں یہ پی ایج پی ھٹر ہے یہ جو ہے یہ پی ایج پی کے در گ lama اس کے لیابج اگر یہ دکھیں ہم نے ہس پر مدت کے لئے اپن کیا یہ پورے تیکس پر بھی اپلایا ہے کیونکہ یہ کلوزنگ تیکس یعنی یہ پی ایش بی کے اندر جو ہے اپلایا ہو رہا ہے اگر میں اس کو یہاں سے رموف کر دیتا ہوں اور یہاں پر آکے اس کو کلوز کرتا ہوں تو دیکھیں اب یہ تیکس چھوٹا شو ہو گا اس پر ایک ایش بیش بیش بھی شو ہوا رہا تھا تو یعنی پی ایش بی جو ہے ایش بی جو ہے مل کے جلتی ہے کچھ ایک مل کے شاشید بھی چیک ساوڑا ج خوز کی مل کے چلتی ہے جب ہی ایزی Labodia pronto se ھکا опять ملی obenے car ایک بھی البلہ کچھ اور لکھ دیتا ہوں this is my first project ٹھیک ہے میں اس کو save پڑھتا ہوں یہاں پہ آتا ہوں اور اس کو run لڑتا ہوں یہ دیکھیں لکھا رہا ہے hi this is my first project hello l9 editing تو یعنی print اور print art نے ایک ہی کام کیا print اور eko نے ایک ہی کام کیا ملک دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ اب آپ یہ کوششن پوچھیں گے کہ print جب تھا تو eko کیوں بنایا eko تھا تو print یوں بنایا تو اس کا میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ یہ open source language ہے تو open source میں یہ ہوتا ہے developers جو لاتے رہتے ہیں اب وہ چیز انہوں نے نہیں انکلوٹ کر دی پرانی چیز کو remove نہیں کیا تو یہ کامپنی تو ہے نہیں php کے لئے یہ open source ہے تو جو developer جس طرح سے بناتے رہتے ہیں وہ ایڈیشن ہوتے رہتی ہیں پہلے print آیا ایکو آیا ایکو جو ہے ابھی کا print جو ہے پرانا function ہے اچھے اس کے لاغا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک لائن بریک نہیں ہوئی اب میں چاہ رہا ہوں بریک کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی بریک تو ہم اس کے اندر بھی بریک لکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اپلائے ہوگا یعنی ہم php کے اندر بھی ھtml کے ٹیک یوز کر سکتے ہیں اب میں آتا ہوں یہاں پہ مثال کے طور پہ میں ایک لکھتا ہوں اور یہاں پہ ھ1 کو کلوز کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں خوش بھی ڈمی ٹیک زالتا ہوں اور یہاں پہ میں رفریش کرتا ہوں یہ تو یہ دیکھیں یہ جو ہے اس ٹیک کے اندر لکھا ہے میں نے ملہا پی ایش پی کے پرنٹ کے اندر لکھا ہے اچھا ایک لائن بریک کیوں آگئی کیونکہ ہم نے ایک بریک کا فنکشن بھی لگایا ہے اور دوسری باز یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیئے کہ ایش ون جو ہے ایک لائن بریک کرتا ہے ایش ون کے ذریعے ایک لائن بریک ہوگی اب یہ تھوڑی ایک لائن اوپر آئے گا لیکن اس کے نیچے ہی رہے گا ایک لائن بریک رہی تو یہاں دیکھیں ایک لائن بریک ہی رہی کیونکہ ایک لائن بریک ہی رہی ایک لائن بریک ہوتی ہے اچھا بہرال ملہا پی ایش پی اس طرح سے ہم یوز کر سکتے ہیں اس کو کہیں پہ بھی آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں باڈی میں یوز کر سکتے ہیں ملہا اگر آپ ٹائٹل چاہ رہے ہیں کہ ٹائٹل چاہ رہے ہیں کہ آپ کی چینج ہو جس طرح سے فیس بک اوگر میں ہوتا ہے اگر آپ اپنی پروفائل وغیرہ کھولتے ہیں تو آپ کی ڈیٹل پر لکھا رہا ہے کہ محمد مویس ٹائم لین اس طرح سے وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو ایک اگزیمپل بھی دے جاتا ہوں یہ میں لکھا ہے جسٹ ایسی علمالہ کیا کہتے ہیں ایش ٹی ایمیل کے طرح لکھا رہا ہے اب میں آپ پہ آرہا ہوں پی ایش پی کے دارے لکھا رہا ہوں تو میں آپ پہ آتا ہوں اور ایس ریموو کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو ایس کے اندر بھی لکھنا ہے تو میں ریموو کر دیتا ہوں آپ کی آسانی یہ ہے یہاں پہ آتا ہوں ای ایش بی ایکو ٹھیک ہے اور ایکو کے اندر میں لکھ دیتا ہوں وہی مائ فرس ویب سائٹ ٹھیک ہے اور میں آپ پہ آتا ہوں اب دیکھئے گا یہاں پہ آتا ہوں پہ آتا ہوں جے اس کے اندر میں مائے فرس لکھا گیا ہم پہ پی ایش پی کے ذریغے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں اور پہ چیز پی جو ہے دینیمکلی رہو ہوتا ہے اور سارے اس کا ڈیٹا جو ہے آپ ڈیٹا بیس میں سٹور کر رہاتے ہیں اور اس کا ڈیٹا بیس کینے ڈیٹا بیس بھی اس کا ڈیٹا بیس بھی اس کیم میں اس کا ڈیٹا بیس کے دیتا بیس کر رہا ہوں یہاں پہ آتا ہوں اور لکھاؤں لوکل ہوس پی ایس پی مای ایڈمن یہ دیکھیں آپ یہ نوٹ کرلیں لوکل ہوس لکھیں کہ پی ایس پی مای ایڈمن اور سلیش سلیش ضرور لکھئے گا یہاں پہ آکے میں انٹر کروں گا انٹر کرنے کے بعد یہ تھوڑ دیر میں اوپن ہو جائے گا اور لوڈنگ ہو گئی تو یہ دیکھیں اس کا ڈیٹا بیس ہے پی ایس پی مای ایڈمن کا یہاں پہ سارا ڈیٹا جو ہے وہاں رہے سٹور ہوگا تو ہم جو ہے ڈیٹا بیس کے بارے میں بات کریں گے ابھی جو ہے میں جس پی ایس پی کے کچھ ویریابلز اور ان کے فنکشن وغیرہ میں بتا دوں پھر انشاءاللہ میں ایک جو ہے کمپلیٹلی ویب سائٹ بنائیں گے ایک پرورہ پروجیکٹ بنائیں گے ویب سائٹ نہیں اگر پروجیکٹ بھی بنائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح پروجیکٹ بنائیں گا تو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ویریابلز کو ہم جو ہے اگر بنائنا چاہیں پی ایس پی کے اندر تو کس طرح سم ویریبلز کو define کر سکتے ہیں ان کو کس طرح سے use کر سکتے ہیں تو یہاں پر آتا ہوں میں پی ایس پی کے سنٹیکس کے اندر رہتے ہوئے یہاں پر لکھتا ہوں ڈالر ڈالر سائن ڈالر سائن ڈالر سائن ڈالر سائن ڈالر سائن شفٹ پروجیکٹ ب KP اگر آپ فورل سے دبائیں گے ڈالر سائن آ جائے گا یہ آپ کے اوپر ہے اور اس کو میں ایک ویلیو دیتا ہوں اچھا جب بھی سٹرنگ دیں گے تو اس لینے آپ ڈبل کاؤاس ضرور لگائیں گے اور اس کے اندر کچھ بھی جیسے لکھ دیں گے مائے پرسٹ کھک ہے اور آپ کبھی بھی جوہے ویلیبل کو ڈبل نام سے نہیں چھوڑ کر سکتے ابھی دیکھیں میں آپ آتا ہوں اور دو نام سے پی ایچ پی کے بنے بنائے ابھی یہ مجھے ایرر دینا چاہیے یہاں پہ آتا ہوں اور اس کو سیف کرتا ہوں یہاں پہ آکے میں ریفریش کر سیتا ہوں تو یہ ایرر نہیں دے رہا اچھا میں ایک و کے ٹائم دیکھتا ہوں بہر حال یہ جوہے اس کا وہ ہے کہ پی ایس پی جوہے آپ کبھی بھی تو نام سے اگر ویلیبل بناتے ہیں کسی بھی تو نام سے ضرور نہیں ہے پی ایس پی کے نام سے تو یہ جوہے جب آپ ڈیٹا بیس میں سٹرول کرائیں گے یا پھر گیٹ کرائیں گے جب بھی تو یہ آپ کو جوہے ایرر دے گا ابھی یہ ایرر نہیں دے رہا ہے اس کی وجہ مجھے خود بھی نہیں پتا میں ایک و کے آگے دیکھتا ہوں پہلے تو یہ ایک و جوہے ہو رہا ہے ایرر آئی اچھا دیکھیں میں ایک لائن بریک کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے سائی پھر میں آپ کو بتا ہوں ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے جوہے ایک یہ شو کر آیا ایرر دوسرا اللہ وہ کھا گیا ہے ماللہ یعنی مائی فس جو تھا یہ باکی رموو کر رہا ہے تاکہ صحیح سمجھ آئے اب یہاں پہ سب دو آرہا ہے مائی فس اور ایک ایرر کے نام سے بنا بنایا ہے یہاں سے میں اس کا نیم بھی چینج کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آکے میں ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں سب یہ والا پرینٹ کرا رہا ہے جبکہ میں مائی فس والا جو تھا وہ یہ پرینٹ نہیں کرا رہا اس ویدے سے جوہے اگلے گرہ نام سے ٹکلیئر کرتے ہیں اس ویدے سے یہ مسئلہ نہ ہو یہ ایک 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 این آئے اچھا یہاں پہ ہاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں میں نے دوسراہ پہ کر ٹکے اور بریک لگا دیا میں اس کو اس طرح سے بھی کر سکتا ہوں اور میں یہاں پہ کر سکتا ہوں کہ میں رموو کر دوں اور یہ دیکھیں کہ اب بھی یہ کام کرے گا ابھی کوئی فرق نہیں بڑا میں نے جبکہ وہ ہٹا دیا اچھا میں اس کو اگر نام سے declare کر دیتا ہوں اس کو میں دے دیتا ہوں php2 ٹھیکے اب میں یہاں پہ آتا ہوں اور اس کو پرنٹ کر دیتا ہوں php2 اب میں سیف کرتا ہوں تو یہ دیکھیں دونوں مجھے شو ہوگا my first بھی اور یہ دیکھیں دوسرا بھی شو ہو رہا ہے تو یہ جو ہے اس طرح سے ہم جو ہے variables کے تھروھ جو ہے declaration کراتے ہیں اچھا یہ ہم نے پڑھ لئے کہ سٹرنگ ہمیں کس طرح سے declare کر رہا ہے اب میں پتا رہتا ہوں آپ کو کہ آپ جو ہے جب بھی انٹیجر ویلیو یعنی نمبرز میں جو ہے کریکٹرز نہ ہو جو نمبرز ہوں ان کو کس طرح سے جو ہے آپ دیکھر کرائیں گے تو یہاں پہ میں ویلیو بنا دیا میں اس کو دیکھر ٹو اور یہاں پہ کوئی بھی آپ نمبر دے 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 دیں گے اس کو آپ ڈیریکلی دے دیں گے اور اماس پلانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اس نے ایک ایک کے پو آپ کا دے دے میکنے اور یہ میں اور یہ دیکھیں ٹرمیٹر آپ ضرورت لگیں گے آخر میں ٹرمیٹر نہیں لگیں گے تو ایک ایک ارر دے گا اور دوسری لینپر ارر دے گا تو دیکھیں مجھے دوسری لینپر Schloss لین منبر ایکس پہ پر مجھے مسئلہ کرے گی اس نے ابھی یہ جیگل跟你 بھی ایک اررر کے معلوم لسکہ نہ کر دی δια میکنے کیا اس کے نیچے کوئی پروگرام نہیں لکھا تھا اس کے بعد لائن میں کوئی پرگرام نہیں لکھا وہاں لیکن نائل نمبر 21 پر مسئلہ ہیوں گھرے گا کیونکہ اس کے بعد لائن پہ پرگرام لکھا ہے یہاں پہ آتا ہوں میں ریفریش کرتا ہوں یہ دیکھیں سنتیکس ایرر دے رہا ہے یہاں پہ ہم آپ کو دوبارہ سے پتاتا ہوں کہ ایرر کیوں دیا ہے کہ دیکھیں اس کے بعد لائن پہ کوئی پییش پیور کوڈ نہیں لکھا ہوا تو اس نے جوئے ایرر نئی دیا اب میں اس کے بعد لائن پر میں نے کوئی ایک کوئی اٹ کیا تو اس کے بعد اس نے ائرر دے دیا کہ یہاں پہ مسئلہ ہے لائن نمبر کیا بتا رہا ہے لائن نمبر 21 اور ایکس لائن نمبر کونسی ہے یہ علی تو یہاں پہ یہ مسئلہ کر رہا ہے اگر میں یہاں سے اس کا ترمیناٹر ہدا جاتا ہوں تو اب یہ جوے ترینٹ ہوگا ریفرش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ترینٹ ہو گیا تو اس طرح سے آپ ترمیناٹر لازمی لگائیں گے اگر میں اس نے ائرر دے گا دیکھیں یہاں سے میں ترمیناٹر ہٹا ہوں تو یہ لائن نمبر 20 اور مسئلہ کر رہا ہے بیس پر بھی مسئلہ کر رہا ہے ٹھیک ہے اب میں اسے 20 کو اگر وہ کروں گا تو پھر لائن نمبر 21 مسئلہ کرے گا تو اس طرح سے جوے یہ ایک لائن آگے ہو دیکھتا ہے اس طرح سے محلہ ہوگا اچھا یہاں پہ آنے کے بعد جوہے میں آپ کو اور بتا دوں وائریبل کے دیکی اری کے بتا دیا فنکشن اس طرح سے بنتے ہیں اگر ہم کوئی فنکشن بنانا چاہے تو فنکشن آپ کسی بھی نام سے بنا سکتے ہیں اس کو اچھے فنکشن کے اندر کوئی میں کوڈ لکھتا ہوں اور یہاں پاکے میں ریفریش کرتا ہوں پہلے تو اور اس کو میں ایک کو کر رہا تھا اپنی پہلے میں بھی بتا دوں کہ آپ کو اس کے حالے کاشش کہ پہلے آپ کو پہلے ہو نیزند ہے کہ آپ نے ایک فنکشن بنا دیا آپ نے بتا دیا اور اسے ترکے کوڈ خصف sem جہاں پہ آپ کو اس کا�س آ Bunu بنا دیا وونی آن کو بھیکش بنا ترکے کو جھائے اس کو ہوں فر зачroleum historię والا کو چیئے جو saw اب بتا دیا آپ کو بھی فنکشن اور ہم کچھ بحتیم بھی ہو جانا ہم بناتے ہیں بینٹین فنکشنری جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور جو ہم بناتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ پھر نیکٹ کلاس میں جو ہے کلاس کنٹینیو کرتے ہیں ابھی بہت لمبی کلاس ہو گئی ہے اور آپ کے لئے پرس کلاس کافی زیادہ ہے آپ جو ہے پریکٹس کریں اس کی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگر آپ کو اس ویڈیو پہ جو ہے کوئی بھی کنفیوزن ہے کوئی بھی مسئلہ ہے پلیس مجھے جو ہے کمنٹ کریں اور اگر آپ کو جو ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ